سردی آگئی گیس چلی گئی چولے ٹھنڈے پڑ گئے گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپائے سجاج اچھرام علاقہ مکین سڑکو پر آگئے نارے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل پوش ربا مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑکو پر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیورز نے پریس کلپ کو چاروں اطراف سے بلوک کیے رکھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ اہم پیشرف لہور میں سستے گھروں کے لیے سات سو کنال ارازی کی نشاندہی بیدیاں روڈ پر ایک سو چھے کنال موزا دھولو کام کلا میں تین سو ستاسی کنال خردپورا میں ایک سو ستاسی کنال ارازی کی نشاندہی مقتص کی گئی ارازی کی قیمت پچاس کروڑ پے کے لگھگ دیوارے گراؤ جنگلہ لگاؤ گورنر ہاؤس کی دیوارے بہتر گھنٹے میں گرانے کی ڈیڈ لائن دیوارے گرانے کا کام تحال شروع نہ ہو سکا گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کے فیصلے پر شہریوں کا ملا جلا رد عمل کسی نے احسن اقدام قرار دے دیا تو کسی نے سستی شہرت دیوارے گرانے کی ضرورت نہیں گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہے شہری گرنی چاہیے جی لوگوں کے لیے لوگوں کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے اچھا ہے جیسے اب یہ انہوں نے یہ بیریئرز لگا رکھے ہیں سیکیورٹی کے حساب سے اس طرح کی چیزیں لگا دیں تاکہ باہر سے بھی لوگ ویو کر سکیں یہ دیواریں گرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایک قوم کا سرمایہ ہے یہ جو ایک پرانے دور کی بنی ہوئی ہے ایسیٹس ہیں ہمارے یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں حکمت عملی کے تحت گرائی جائیں گی گورنر ہاؤس کی امارت کو گرانے کا تاثر غلط ہے امارت میں اجائب گھر بنانا ہے یہ یونیورسٹی حکمی فیصلہ امران خان کریں گے گورنر پنجاب ٹوہدری سرور کی گفتگو ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ اورنچ ٹرین پر لاغت باسٹھ ارب بڑھ گئی دو ہزار پندرہ میں معاہدہ ایک سو ایک روپے ڈالر کے حساب سے ہوا لاغت ایک سو باسٹھ ارب ساٹھ کروڑ تھی ڈالر بڑھنے سے لاغت دو سو چوبیس ارب تیس لاکھ تاخیر کے باعث لاغت تین سو چوبیس ارب تک پہنچ گئے پی کل آئی میں فوری طور پر بچوں کے جگر کی پیونکاری ممکن نہیں سپریم کورٹ میں انکشاف ہمیں قوم سے کیا گیا وعدہ واپس لینا پڑے گا چیف جسٹس بھارت ویزا نہیں دے گا چین جانے کی استطاعت نہیں اللہ نہ کرے علاج نہ ہوا تو یہ بچے مر جائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پی کل آئی پر چونتیس ارب لگا دیئے مگر علاج کی سہولت میسر نہیں اتنے پیسوں میں تو چار ہسپتال بن جاتے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں منشا بم سے متعلق کی اس کی سماعت چیف جسٹس نے الڈی اے محکمہ ریونیو اور زلعی حکومت سے تفصیلات طلب کر لی شہری لاکھوں میں محکمہ مال کا کیا کردار ہے چیف جسٹس کا ڈی سی سے استفسار پٹوار خانوں کا معاملہ باقی صوبوں کا بھی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا پٹوار خانوں سے متعلق کیس میں بیان سپریم کورٹ ریجسٹری کا تمام صوبوں کو نوٹس جواب طلب سائلین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع انصاف کے لیے دوہائی دسکا سے آئی متاثرہ فیملی کا عدالت کے باہر احتجاج عدالت میں داخلے کی کوشش خواتین اہلکاروں نے پیچھے دھکیل دیا خاتون بے ہوش وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی لاہور آمد وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار سے ملاقات دو طرفہ امور سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی رہی سو روزہ پلان پر دس دسمبر کو ایوان اقبال میں تقریب کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے جبکہ وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزدار پنجاب کی کارکردگی بارے بریفنگ دیں گے دکانداروں کے لیے تین روز کی محلت ختم مانگا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بازاروں میں قائم تھڑے اور شیڈز مسمار رائیونڈ کے موزہ جھگیاں میں پچاس کنال سرکاری ارازی واگ گزار کرا لی گئی ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ آج کی محلت کل سے چالان کی دیاریاں سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سواروں کے ہیلمٹ نہ پہننے پر کاروائی ہوگی سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا خواتین کی ہیلمٹ پہننے سے استثناء کی درخواست سینٹ الیکشن میں مسترد ہونے والے ووٹوں پر سب کو تشویش ہے سینٹ کا ووٹ خفیہ رائی شماری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے گارڈن ٹاؤن میں ولی دیبال کے ازاز میں تحریک انصاف کا تگڑا ناشتہ حلوہ پوری نانچنے لسی اور جلیبیوں سے تواز ہو کارکنان کی بھرپور شرکت گورنرز کی بھی شرکت شریف فیملی کے ارکان آج شہباز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال، نیپ کیسز اور پارٹی کے معاملات زیرے غور آئیں گے شہباز شریف کے میڈیکل چیک اپ کا معاملہ، نیپ تضبزب کا شکار تین روز گزر گئے تحال میڈیکل بورٹ تشکیل نہ دیا جا سکا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بہت پریشان ہوں لندن میں ڈاکٹرز باقائدگی سے چیک اپ کرتے تھے شہباز شریف کے بلڈ ٹیس میں کچھ غیر معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں تہمینہ دورانی کا ٹویٹ میڈیکل بورٹ تشکیل نہ دیا جانے پر اظہار تشفیش سراج الحق کی زیر صدارت جماعت اسلامی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اچھلاس کا دوسرا روز ملکی سیاست صورتحال حکومتی پالیسی سمیت دیگر عمور پر تباتلہ خیال سرویسز ہسپتال میں مریضہ سے زیادتی کا الزام غلط ثابت ڈی این اے ریپورٹ میں زیادتی ثابت نہ ہو سکی ریپورٹ سے حقائق سامنے آ گئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یونیفارم کی پابندی کی ہدایات اسپتال کے دورے کے دوران بھی میڈیکل کوٹ پہننا لازمی قرار یونیورسٹی حدود میں جینز شرٹ ٹی شرٹ چپل اور سینڈل پہنے پر پابندی آئے مہنگے ڈالر کے آفٹر شاکس سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ اتوار بازار میں بھی ٹی مارٹر پیاز اور دیگر سبزیاں مہنگی لارڈ میر کرنل اٹائٹ مبشر جاویت کا شادمان اتوار بازار کا دورہ پیسے وصول کیے مگر امارتوں کو لیگل نہیں کیا پریس کلپ کے باہر اندرون شہر کے رہائشوں کا وارڈ سٹی کے خلاف احتجاج وسیلیالہ پنجاب اور چیپ چسٹس آف پاکستان سے انساب کی اپی جوہر ٹاؤن ایج تھری بلوک کا روز گارڈن انتظامیہ کے غفتلت کا شکار علاقہ مکین سراپا احتجاج باقی منہدیم دیوار کی جلد تامیر کا مطالبہ گلچن راوی فریدیا روٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار موٹر سائیکل رکشا گارڈوں کا گزرنا محال روڈ تامیر کیا جائے فریدیا روڈ کے مکین سراپا احتجاج نارے بازی آمن کا پیغام موٹر سائیکل پر فاختہ کا موڈل سجائے شورپورٹ کا رہائشی محمد اسمائل فیملی کے ہمراہ لہور پہنچ گیا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان پور آمن ملک ہے محمد اسمائل ویلنشیا خرکٹ براؤن میں سجا پریمیر سوپر لی کے دوسرے ایڈیشن کا میدان راؤن میچز میں آئی سی آئی پاکستان اور ایکزو نوبل کی ٹیموں نے فتح اپنے نام کر لی دی ایڈوکیٹر سکول کے زیر احتمام سالانہ سپورٹس کالا کائنکات رنگا رنگ تقریب میں بچوں کی شاندار پرفارمنس اور جلانی پاک میں گولے داؤدی کی سالانہ نمائش خوش نمارنگ و مہت کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز شہریوں کا تانتہ بن گیا موسیقی